ہیلو این ویلکم ٹو منس ریسپیز آج میں بنانے جاری ہوں لہسونی دال تڑکہ کی ریسپی اس کے لئے میں نے دال پہلے سے ہی تریا کر کے رکھا ہے ساتھ میں لیا ہے باری کٹا ہوا لہسون دو مرچ تیج پتے اور جیٹا ایک چمچ اب ایک کڑائی کو ہم گرم کریں گے اور اس میں لگ بگ دو چمچ تیل یا پھر آپ گھی کا بھی یوچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ریفائن آئل یوچ کیا ہے اور اسے اچھے سے ہم گرم ہونے دیں گے یہ جو دال تڑکہ ہے بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی چٹپٹی ہوتی ہے ایک بار اسے آپ جرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی بڑیاں بنتا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے جیڑا مرچ تیج پتہ اور لہسون کو اور اس کو میڈیم فلیم پر ہم اس کو دو سے ڈھائی منٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو اس کو لگتار آپ چلاتے رہیں ڈالنے کے بعد تو ان ساری چیزوں کو آپ کم سے کم جیسے ہی ہلکا کلر چینج ہو جائے لہسون اور جیڑے کا تو آپ اس میں تھوڑا سے مسالے ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لہسون کا جو کلر چینج ہو گیا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا دھنیا پاوڈر ڈالا ایک چھوڑا چمچ اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا لال مرچ پاوڈر تو یہ کاشمیری لال مرچ پاوڈر ہے جو تیکھا نہیں بلکہ یہ کلر دیتا ہے تو کلر کے لئے میں اس کا یوز کرتی ہوں زیادہ تر اب گیس کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہم ڈال کے اوپر ڈال دیں گے تو گرم گرم ڈال میں یہ تڑکا جیسے ہی پڑتا ہے یہ بہت ہی بڑھیاں بہت ہی سوادشت بن کر کے ڈال تڑکا جو ہے تیار ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ سمپل ڈال سے بور ہو گئے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو جرور بنایں بہت ہی بڑھیاں بنتا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے بٹر تھوڑا سا تو اسے آپ روٹی یا پھر گرم گرم چاول کے ساتھ یا پھر کسی بھی دو سوکھی سبجی بنا لیجئے اور یہ ڈال تڑکا تیار کر لیجئے آپ کا کھانا بلکل مست ہو جائے گا تو آپ اسے جرور بنایئے اور بٹر یا گھی کے ساتھ اس کو سرپ کیا جا سکتا ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر پسند آیا تو فلیج ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو فور ووچنگ